آج کا دن حضرت عائشہ کی یوم وفات کا دن ہے سترہ رمضان وہ اما جس کے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا من احبل الہی کے ناس یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں کہ میں عائشہ سے کہ یا رسول اللہ ہم عورتوں کے مطالق نہیں مردوں کے مطالق آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کے والد سے میں محبت کرتا ہوں یہ عشق محبت جو اپنی محبوب زوجہ سے حضرت خوتیجہ آپ کے ناز و انداز کی لاج رکھتی تھی اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ناز و انداز کی لاج رکھتے تھے حمیرہ اور صدیقہ اور عتیقہ اور کن کن القابات سے آپ اس زوجہ کو جس کا آج اس روز سترہ رمضان بدر والے دن لیکن بدر اب وہ تو دو ہجری میں تھی یہ بات کیا وفات ہو آپ اٹھارہ برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور فورٹی سیون سنتالیس سال آپ نے زندگی اللہ کے نبی کے بعد گزاری اور سرسٹھ سال کی عمر میں وفات ہو اور آپ سے حدیثیں جو مروی ہیں آپ کی سخاوت اروج پہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں ساہر بھائی جو ان ماں کا گستاخ ہوتا ہے ان ماں سے مراد اپنی ماں کا تو ہم اور آپ کہتے ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتا تو جو امت کی ماں کا گستاخ ہو جائے وہ کیسے جنت میں جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے اللہ کا اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسِنَاتِ اے ہی ذکر خیر کا دن اسی طرح ہم نے یومِ آئیشہ جس دن امت اپنی اس ماں سے محروم ہو گئی جس کی وفات امت کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا کہ اللہ کے نبی گردن اور سینے کے درمیان اور واحد ماں ہے کہتی تھی کہ میں اللہ نے مجھے جو فوقیت نسبت دی سات نسب کے بعد تو اللہ کے نبی سے نسبت جا کے مل جاتی ہے سات نسبت کے بعد اور آپ واحد وہ خاتون ہیں جو کماری تھی واحد وہ خاتون تھی جو کماری تھی اور اسلام پہ پیدا ہوئی تھی کفر کے اندھیرے دیکھے بھی نہیں تھے تو اس پہ مفصل انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں ایک بریک ہے